اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں مجھ سے قبل آپ نے سنا تھا کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزبے میں کہہ رہا ہوں کانوں میں گونجیں گے بخاری کے زمزبے بل بل چہکے کی آج دیارے رسول میں میں انہی الفاظ کے ساتھ ملتبس ہوں ملتان سے تشریف لائے ہوئے خطیب پاکستان مجلس حرار پاکستان کے مرکزی رانوہ وارث امیر شریعت سیدہ طاول عشاء بخاری انتہائی محترم حضرت مولانا عبدالمنان بخاری شاہد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعد سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ وخاتم النبی وبلغنا رسول النبی الصادق وعدل امین اللہم صل على سجیدنا ومولانا محمد وعلى آل سجیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل عليه میرے انتہائی قابل احترام صاحبِ صدر حضرت مولانا عطاول اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا مقصود کشمیدی صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا قاری عبدالوحیق قاسمی صاحب دامت برکاتہم مولانا اورنزب دامت برکاتہم العالیہ اور تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے تمام قائدین رہنمائیان کارکنان ذمہ داران حاضرین مجلس یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اپنے نبی محتشم خاتم النبیجین خاتم المرشدین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کی خدمت میں خبول فرمائے یہ کسی کا ذاتیں اختیاب نہیں ہوتا اور نہ کسی کے بس کی بات ہے یہ محص اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اور آتا ہے کتنے ہم جیسے ایسے ہیں کہ جو گلیوں میں چوراہوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں ذریل و خوار ہو رہے ہیں لیکن ہم بہت کمزور بہت ناتوان بہت بے عمل اس کے باوجود پر رب کا ہم پر احسان کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خدمت کے لیے قبول دیا اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے متحدہ ہندوستان کے زمانے میں علوہ حضرات پر خوبی جانتے ہیں انیس سو تیس کتیس کا زمانہ ہے جب کشمیر پر ڈوگرہ راج تھا اور یہاں کے مسلمانوں کو ان کی غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے ہمارے جدہ امجد اور ان کے رفقہ مجلس احران اسلام کی شکل میں کشمیر میں داخل ہوئے اور یہاں سے ڈوگرہ راج کے حکومت ان کی سلطنت اس کو توڑا اور ان کا سحر لوگوں کے دل و دماغ سے نکال دیا یہاں کے باسیوں اور مسلمانوں کو آزادی کا شعور بخشا اس کے ساتھ ساتھ انگریز سامراج کے ٹوڑی اور ان کے غلام اور ان کے پروردہ اور ان کا خودکاشتہ پودہ جسے میں اور آپ ہم سب مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ان کا دوسرا ذمہ دار میں اسے خلیفہ کہنا اس لفظ کی بھی توہین سوچتا ہوں اس لئے کہ یہ شاعر اسلام ہے خلیفت رسول اللہ سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ وہ ہے کہ جن کے متعلق محمد کریم شفیع المزنبین رحمت العالمین کے زبان حق پرست یہ الفاظ نکلتے کہ لکا ربعدی نبی جن لکان عمر اوکم آقا علیہ صلات والسلام لہذا یہ لفظ خلافت ہم کسی اور کی طرف نہیں جانے دیں یہ اسلام کا خاصہ ہے اور یہ جاری رہے گی خیامت تک اتا چڑھاؤ آیا ہے رہے گا نبی علیہ السلام کی بشارت ہے آپ نے فرمایا ایسے وقت آئیں گے ہماری کوتائیاں اتا چڑھاؤ رہے گا لیکن خلافت اسلامی یہی فتح حاصل ہوگی مسلمانوں کو انشاء اللہ تو قادیانی جماعت کا دوسرا ذمہ دار مرزا غلام قادیانی کے بعد اسی کا بیٹا ناخلف مرزا بشیر الدین محمود اس نے کشمیر کمیٹی کے نام سے کام کا آغاز کیا اور کشمیر میں قادیانی فتنے کا بیٹ بونا شروع کیا اور ان کا منصوبہ تھا کہ ہم کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے مجلس احرار اسلام نے ان کے اس منصوبے کو ناکام کیا 1931 کا زمانہ ہے تاریخ کشمیر چلتی ہے پاکستان کے شہر پنجاب صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ سے ایک آدمی چلتا ہے جو یہاں آکے شہید ہوتا ہے کشمیر میں الہی بخش اس کا نام ہے جو تاریخ کشمیر کا پہلا شہید ہے اور مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے وہ آتا ہے اور یہاں پر آ کر مسلمانوں کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے اس جدو جہد کا حصہ بنتا ہے اور قادیانیت تھی خلاف محاذ کے آغاز جب بنیاد رکھی گئی اس کام کی اس وقت وہ اس بنیاد کا پتھر بنا اور اس کا خون کا خطر ہے یہاں یہاں یہ ایک محلت تھی اس کا آغاز ہوا ایک جدو جہد تھی اور آج اس کا سمرہ آپ کے سامنے ہے یہ اسی کا سمرہ ہے عجیس احرار اسلام کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ کوئی برگت کا درخت نہیں ہے شاجی نے اپنے متعلق فرمایا تھا حضرت امیر شریعت رحمت اللہ نے کہ میں کوئی برگت کا درخت نہیں کہ جس کے ایک کوئی اور بھوٹا اگ نہیں سکتا بلکہ شاجی نے چھوٹوں کو بڑھا کیا آگے ایک بڑھایا مجلس احرار اسلام نے ختم نبوت کے اس کام کا آغاز کیا آج مختلف عنوانات سے مختلف جگہ پر یہ کام چل رہا ہے اسے اور پھین چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور پڑھے گا انشاءاللہ آپ قائم رہیں انشاءاللہ کام کرنے والے آپ کو لے کر چلنے والے بہت رات اسی نہ چھاڑ جگہ واقع ہے تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کیسے کرنا ہے جذبہ کیسا ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ جل شان رہو نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احد اکم حتی اکونا حب ریہ من والد وولد والناس کے اجمعی اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اگر تمہارے مال تمہاری اولاد تمہاری جان تمہاری زمین تمہارا کاروبار تمہارے مکانات یہ سب کچھ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب کا انتظار دین کا اگر کام کرنا ہے تو اس کے لئے قربانی شرط اول ہے آزمائش شرط ہے اگر میرے نبی پر آزمائش آئے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کیا حیثیت ہے ہم یہ کہیں کہ اس میں پریشانی نہیں آئے گی مشکلات کا سامنے نہیں کتنا پڑے گا مسئیبتیں نہیں آئیں کی لہٰذا ہم در کے گھر میں بیٹھ جائیں جس طرح یہ تازہ پاکستان میں سپیم کورٹ کا فیصلہ چلا اور اس میں جب پہلا فیصلہ آیا تو ہمارے جیت صاحب نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے اللہ افاظت کر سی تسی کر جا کہ میں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے قرآن نازل کیا اس کی حفاظت میں کروں گا قرآن کا اعلان ہے اس کا مطلب کہ ہم چھوڑ دیں کہ اللہ نے خود وعدہ کی اللہ جانے اس کا دین جانے یہ تو وہی بار ہے جو یہود نے کہی یہود نے کئی دی انہوں نے کہا تھا کیا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جانے ہمارا کوئی باستہ نہیں ہم یعنی بیٹھے ہم سے کام نہیں ہوتے دین کے اگر دین کا کام کرنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی کرتے نکلنا پڑے گا ولاد کو چھوڑنا پڑے گا گربار کیا آسائش و آرام و راحت کو قربان کرنا پڑے گا میدان میں نکلنا پڑے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہم واقعات پہان کرتے ہیں ہم کس سے ذکر کرتے ہیں کس سے کہانی نہیں ہے ایمان کی تازگی اور جزدگ اور جوان کرنے کے لئے یہ ہمارے لئے رحمہ اصول ہیں ان کے پڑے گا پھر کوئی کام نہیں سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں ابھی مستحکم نہیں ہے ابھی چار سمھانا ہے اختلافات ہے فتنے پیدا ہو رہے ہیں لیکن کیا انہوں نے محاذ ختم نبوت کو گرمایا نہیں کیا کافلہ روانہ نہیں کیا جہاد کا اعلان واپس لیا کیا انہوں نے نہیں نہیں جا ابھی حکومت مستحکم نہیں ہے اختلافات ایک لی کئی فتنے پھیل گئے کئی مسائل کھڑے ہو گئے کیا صدیق اکبر پیچی اٹھ گئے کیا ان کے قرن درمگ آئے وہ کیا فرماتے ہیں کیا دین میں کمی ہو رہی ہو اور میں زندہ رہوں میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی خط نبوت پر داکہ جانا جانا ہو مسلمانوں کے ایمانوں کو ان سے چھینگنے کی سازش کی جا رہی ہو اور ہم مسلمان گھروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی تصویہ بڑھے منع نہیں ہے لیکن میدان میں کون دکھ لے کیا یہ تصویہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے کیا ذکر وہ نہیں کرتے تھے کیا ہمارے اکابرین میں ذکر نہیں کیا ہم نے تو سیکھا ان سے کلمہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا لا الہ اللہ ہمیں ان سے منتقل ہوا انہوں نے اس کی حفاظت کیسے کی محمد رسول اللہ کی ختم نبوت نبی جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے صحابہ جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے تو یہ سوچ کر کہ ہم نماز تو پڑھ نہیں سکتے ہم نماز چھوڑ دیں ان جیسا ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کرو میدان امامہ سجا حضرت ہیں کبھی شکست ہوتی ہے کبھی پھر پیسے آگے پڑھتے ہیں یہ کیفیت ہے کہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا تمہیں تم نبی کے زمانے میں تو ایسے نہیں لڑتے تھے آج کیا ہو گیا تمہیں آج کیا ہو گیا تمہیں تم نبی کے زمانے میں تو ایسے نہیں لڑتے تھے اس کی دوران ایک مسیل ملشکر سے کسی نے ان پہ تلوار آج کے مطابق اسی تان کو اٹھایا کٹی ہوئی کو ہتھیار پر آئے تو اس کے سر پہ دے مالا وہ مر گیا اپنے زخم کی پروانے کی اپنی تکلیف کی پروانے کی محمد رسول اللہ کے حرمت کے لیے اپنی کٹی تان کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا اس مار دیا یہ صحابہ ہے قربانیا ہے جذبہ ہے ایمان ہے نبی سے محبت اور وارفتگی کی انتہا ہے کون پہنچ سکتا ہاں باہ پر لیکن یہ سوچ کر ہم تو کر بیٹھ جائیں کہ ہم سے تو نہیں ہوتا جناب یہ کا ہم کیسے کریں گے ہم کہاں تک جائیں کاروبار بھی ہے teaching Denn کہ introduce نبی صحابہ کی بیوی بھی بچ بھی تھے گربان بھی تھا سب کچھ تھا اس سب کو کس پر قربان کیا کس کے لئے قربان کیا نبی صلی اللہ علیہ وظیili کے دین پر قربان کیا اللہ کی رضا کے لئے قربان کیا ہمارے ابن یاسر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خاندان میں پوری آل یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جنب اب شروع آل یاسر آل یاسر کے لئے بشارت ہے ان کی والتہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے سہیدہ سمجھا یہ واقعات بیان کرنے بہت آسان ہے پڑھنے بہت آسان ہے ایک لمحے کے لئے تصور کرے ان کے ساتھ کیا بھی تھی دشمن نے کیا کیا ان کے ساتھ آخری حد تک چلا گیا وہ بدماش کیا انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا کلمہ چھوڑ دیا نہیں اس لئے بشارت ہے اس لئے بشارت ہے وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا أُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْدًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً رضی اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاً اس لئے ہے کہ انہوں نے دین کے لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے منصف کے تحفظ کے لئے سب کچھ قربان کر دیا کیا مرد ہوں کیا عورت کیوں لا يخافون الْحُمْتَ الْحَلَائِكَ کسی بات کی پرمانی کی انہوں نے کون کیا کہے گا کہتا ہے تو کہتا رہے لوگ اس دنیا میں چھوٹ کے نام پر سیاست کرنے واروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں قربانییں دیتے ہیں خون بہاتے ہیں مال حس کرتے ہیں جانے قربان کر دیتے ہیں کاروبار تک تباہوں پر بات کر بیٹھتے ہیں چھوٹ کے اوپر دھوکے کے اوپر فرانٹ پر ہم دیکھتے نہیں سوش شبروز کیا کچھ ہو رہا ہے آپے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ان سے کم ہے ان پر جان قربان نہیں ہو سکتی ان کے لئے مال قربان نہیں ہو سکتا اپنی اولادوں کو مستقبل کے لئے مجاہت بنا کے اس کی خط میں نبوت کرئے تیام نہیں کر سکتے ہم اولاد کو کاروبار کے طریقے سے سکھاتے ہیں ہم اولاد کو جہے دادوں کی پیمائشتوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے چچا کی زمین وہاں سے شروع ہوگی اس سے پہلے تمہاری وہاں تک زمین ہے قابل رہنا ان کے اصلی فنوم کو سکھا کر انہیں مضبوط کرتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو اسے اعتبار سے مال آئے گا کاروبار اچھا ہوگا نوکری اچھی لگ جائے گی پیسہ اچھا آ جائے گا فن ہو جائے گا کہ نواز سکھائی اسے حضور سے محبت منتقل کی ختم نبوت کا جذبہ اس کے اندر پیدا کیا نہیں کیا نہیں محلت کی اس پر نہیں کوشش کی اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آخری نبی کون ہے وہ پرچوں میں لکھا تھے محمد علی جنہ آخری نبی ہے ایک نہیں کہی واقعہ علامہ اقبال آخری نبی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتا کہ خاتم النبی جین کون ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے یہ منصب ہے کیا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے ہمیں دین کس کے صدقے میں ملا آج میں اور آقا خود کو جنتی سمجھتے ہیں کہ اللہ خضل کرمائیں گے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے جنت میں داخل کریں گے یہ عزت کس کے صدقے میں ملا یہ عزت کس کے صدقے میں ملی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنہوں نے ہمارے لئے مارے کھا وجود خون آلوب ہوا سخمی ہوا دان ٹوٹے پتھر پڑے مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے کام میں کیا اتنی طبیعتیں آئیں کہ ایک لمحے کے لئے سوچی تو صحیح میں میں تو سواری میں سوار ہو کر بائزت طریقے سے آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیسے گئے تھے قہد میں کہاں کھڑے تھے خندق میں کہاں کھڑے تھے تھا کیا ان کے پاس جن کے سرف کائنات کے عزت قتاج سجایا گیا کائنات کے عزت قتاج سجایا گیا وَمَا أَفْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلِّ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کافتل نَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کافتل نَّاسِ کے لئے نظی بنا کے بھیدھا گیا ایک عراقہ ایک زمانہ ایک قبیلہ ایک خاندان نہیں پوری دنیا کے لئے رہتی دنیا تک انسانیت کے لئے نہیں جنوں کے لئے بھی نبی آپ نے تو دین کا پیغام ان تک بھی پہنچایا ان نبی کے لئے ان کی ختم نبوت کے لئے ان کے دین کی حفاظت کی کوشش میں کیا مجھے مشکلات آئی ہیں؟ نہیں آئی ہیں کوئی مشکل نہیں آئی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو میں سوچوں کیا مدین کا کام بھی کر رہا ہوں یا صرف درامے باجی کر رہا ہوں؟ سوچنا چاہیے نا اپنا محاصفہ کرنا چاہیے آزمائش ہے انتحان ہے حضرت عمار بن یاسر کی بات ارس کر رہا تھا یمامہ کا میدان ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نباہ موجود ہیں اور ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر ایک بلندگا پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اپنے ساتھی صحابہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ان کا حال دیکھ کر تھوڑا سے پریشانی کا عالم ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل محاصف اگر کوئی تھا ہمارے نہیں تو یمامہ کا میدان ہے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے لیکن ستائیس ہزار مردار بھی کیا ستائیس ہزار مردار بھی کیا ہمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں انہیں کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو وہی بات تو ہرائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم ایسے نہیں لڑتے تھے آج تمہیں کیا ہو گیا اور جب یہ جذبہ ان کے اندر پیدا کر رہے تھے یہ جذبہ جس وقت ان کے اندر پیدا کر رہے تھے انہیں دین کے لیے مستحکم کر رہے تھے اکھڑتے ہوئے پاؤں کو مزید مضبوط کر رہے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا اپنا کان کٹا ہوا تھا اور خون پہ رہا اس حال میں ہمارے پیاسے میں جمامہ کے میدان میں کھڑے ہیں مجھے اور آپ کو ان استماعات نہیں اپنی زندگی کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ یہ نعمت اللہ نے وجود کی عطا فرمائی اس کے شکرانے کے طور پر یہ جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی اس کے شکرانے کے طور پر یہ وہ نعمت ہے کہ دوستو اللہ نے ہمیں سب کچھ دے کر کر یہ احسان نہیں جتلایا لیکن نبی بھیج کر یہ احسان جتلایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ احسان جتلایا کہ تم نے میں نے نبی بھیجا اپنا اپنا رسول بھیجا بھیجا اس احسان کو بھولنا نہیں ہے بھولنا نہیں ہے اللہ کے احسان کا مطلع کون دے سکتا ہے بھائی کون دے سکتا ہے کس کے اختیار میں ہے تو مخلوقیں عاجز ہیں حمد و جو کس ملا بن مانگے ملا یہ وجود کی نعمت اس میں پتہ نہیں کتنی کرون نعمتیں ہیں وہ سب بن مانگے اللہ نے عطا فرمائی ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہم تو اس کے مستحب بھی نہیں اللہ نے پھر بھی دی پھر بھی دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ہے کس طرح اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ میں اپنے آپ کو کھپانا ہے اپنی اولاد کو کھپانا ہے اور یاد رکھئے آخری بات دو کام کرنے والے ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمن کا تعاقب کیا نئی جینے دیا جنگیں ہوئیں غزوات ہوئے صحابہ کی جانوں کے نظرانے پیش کییں گے نبی علیہ السلام خود جخمی ہوئے آپ نے دشمن کے مقابلہ کیا مقابلہ کیا اس کا وہ مقابلہ جاری رہے گا جاری رہے گا نہیں رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ اپنے اپنے محاس پر جو جتنی ہمت کر کے جہاں تک جا سکتا ہے وہاں پہنچے اپنے اختیارات اپنی سکلز اپنی صلاحیتیں ان سب کو استعمال میں لائیں آپ انٹرنیٹ کے میدان میں کام کر سکتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے معامل بنوئے آپ داکٹر ہیں آپ اپنی حلقے میں کام کیجئے آپ وکیل ہیں آپ جج ہیں آپ قانون کے حوالے سے کام کیجئے آپ سیاستدان ہیں آپ مقننہ کے اندر وہاں موجود ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اس مسئلے کی اہمیت کو اس اقیدے کی اہمیت کو سمجھئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا حق ادا کیجئے وہاں کام کیجئے دشمن ان رہداریوں سے آتا ہے ان پر کھڑے ہوں پہرہ دیں غافل مت ہوں ان رہداریوں پر پہرہ دیں آپ معامل بنیے مقابلے میں آئیے جدو جہود کیجئے اور دوسری بات اگر کوئی قادیانی کوئی سکھ کوئی ہندو کوئی رافضی کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم اگر دین اسلام میں آتا ہے تو بھائی کوئی غلط ہے بتائیے اگر کوئی گلمہ پڑھ کے آئیت آتا ہے تو کیا غلط ہے کوئی پریشانی ہے نہیں ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا وَكُمْ تُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْ قَدَكُمْ مِّنْهَا تم دوزخ کے گھروں پر کھڑے ہیں تمہیں تمہاری کچھ سے کھینچ کھینچ کے میں واپس لاتا ہوں واپس لاتا ہوں وہاں سے بچاتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ ایک محنت کا رخ یہ ہے اس پر محنت کرنی ہے اگر کوئی بات چیز کرنے کے ہی سیار ہو تو اس کو گالی دے کے بھگائیے مت بات کی دیا اس سے کرنے والوں سے ملوائیے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں یہ رہی کہ ہماری دھرتی کے بسولہ کے ہر بندہ ہی ڈاکٹر تھے ہر بندہ حقیم تھے ہر بندہ آ لے ہر بندہ مفتی کوئی بیمار ہو تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے مشروعے شامل ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے ہیں اگر کوئی ایسا بیمار آ جائیں تو اسے ان علامہ کے پاس لائی گے جو اس محاظ پر کام کرنے والے ہیں ملوائی گے کوشش کی دیئے کہ اسے دعوت دینے سے وہ واپس پلٹ آئے اگر ایک آدمی بھی واپس پلٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اس کام کے کرنے میں جتنے لوگ معامل بنے جن جن کو اللہ ہے تو بھی قطعہ فرمائے میں یقین سے کہتر ان کے لئے جنت پکی ہو ان کے لئے جنت پکی ہے تو دعوت اسلام کا کام بھی کرنا ہے ان کی سیاسی چاروں کا تعاقب کرنا ہے انہیں نہیں چھوڑنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے دعا کرنی ہے دعوت دینی ہے بات چیت کرنی ہے مذاکرہ کرنا ہے سنجھانا ہے کہ بھائی تم بٹک گئے ہو راستہ بھول گئے ہو آ جاؤ سرات مستقیم یہ ہے اس پر آ جاؤ اللہ توفیق عطا فرمانے والے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ و دین کی جت و جہود کے لئے قبول فرمائیں اور آپ کے اس کامیاب اجتماع پر میں آپ کی تنظیم تحریکہ تحفظ ختم نبوت اور اس کے ذمہ داران کو تہہ دل سے مبالک بات پیس کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے حضرات کی کعوشوں کو محنتوں کو قبول فرمائیں اور اسے قاضیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا وآخر دعوانا أن الحمدللہ